دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان جب سے انوراک تھاکور کو منتری بنایا ہے تب سے آئے دن کسی نہ کسی یوٹیوب چینل پر کسی نہ کسی پورٹل پر آفت آتی ہی رہتی ہے کسی کو فرضی بتا کر بند کرا دیا جاتا ہے کسی کو کوپی کرنے والا بتا کر بند کرا دیا جاتا ہے تو کسی کو دیش ویروہ دی بتا کر بند کرا دیا جاتا ہے لیکن ان سمام پرکریہوں کے بیچ یہ نہیں بتایا جاتا ہے جس بندے کا چینل ہوتا ہے کہ آپ کے چینل کو کیوں بند کیا جا رہا ہے جبکہ یوٹیوب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انفارم کرے سوال کرے پوچھے اور پھر اس کے بعد سنتوشت ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا تو کاروائی کرے یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ایک بڑے نیوز چینل کو جو یوٹیوب پر چلتا ہے میڈیا سٹار ورڈ کے نام سے جس کو چلاتے ہیں محمد احمد قادمی صاحب اس کو اچانک یوٹیوب نے ٹرمینٹ کر دیا ان کو پہلے سے کوئی جان کر ہی نہیں دی تو بھئی ایسی کونسی آفت آ گئی ہے کیا دو ہزار چوبیس سے پہلے یہ شروعات ہے جو پہلے کچھ چینلوں کو بند کر کے سامنے آ چکی ہے اور وہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے یا جو فلسین اور اسرائیل کلیش چل رہا تھا پورا معاملہ چل رہا ہے اس پر جو ریپورٹنگ کی جا رہی تھی بھونپو میڈیا تو کچھ دکھا نہیں رہا ہے اس کے چلتے ایک قدم اٹھایا گیا ہے اسی کے آس پاس اپنی باتچیت کو رکھنے کی کوشش کریں گے اور کارنوں کو سمجھیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں بھئیہ وہ تو سب کچھ کریں ہم اخبار میں نوکری کر رہے تھے وہاں پہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا یہاں نہ بیٹھے تو کئی اور بیٹھیں گے دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیں گے جی بتائیے کیسے حال ہیں آپ کے جی ٹھیک ہے حال ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آج چینل اچانک بند ہونے کی خبر ایسے ملی کہ میں اپنے چینل کو ایکسس کرنا چاہ رہا تھا صبح میں صبح صویرے دیکھا سب کچھ ٹھیک تھا تقریباً سوہ نو سالے نو بجے کے آس پاس دیکھا تو وہ ایکسس ڈینائیڈ آ گیا دینجرس اور اس قسم کا کنٹینٹ ہوتا تھا اس طرح کا کوئی ریزن دے کر کے اس سے پہلے کبھی کبھی ہماری کوئی کوئی ویڈیو ڈی مونٹائز کرنے کا یا کبھی کبھی ریموو کرنے کا بھی سلسلہ رہا ہے لیکن چینل اچانک بند کر دیا گیا بند کرنے کے بارے میں اب سے پہلے کوئی کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں تھی ہمیں کیا کوئی کمیونٹی گائیڈلائن کا وائلنس کیا ہے کیونکہ یوٹیوب کہتا ہے کہ اگر ہم کمیونٹی گائیڈلائن کا وائلنس کرتے ہیں اور چھے مہینے کے بیتر دو بار کر دیتے ہیں تو آپ کے چینل کو ٹرمنیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھئے ہمیں اس بات کا انداز تو ہے کہ یوٹیوب چینل ہو یا کوئی اور سوشل میڈیا ہو ان کے کہیں نہ کہیں پولیٹیکل کنیکشنز انہی لوگوں سے ہیں جو آج کل جنگ میں ہیں تو سچی خبریں میں تو ہر خبر کے ساتھ اس کا ریفرنس ٹائمز آف ازرائیل، الجزیرہ، پریس ٹی وی جہاں سے بھی جو خبر آتی رہی ہے میں اس خبر کو باقاعدہ بیان کرتا ہوں اور کبھی کبھی تو اس میں لنکس بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو میں تو پوری احتیاط کر کے اس حد تک کہ اگر ہمارے ویور کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ زب آپ حماس کو آتنکوادی کیوں کہتے ہیں میں یہ کہتا تھا کہ جس طرح سے ٹائمز آف ازرائیل کہہ رہا ہے میں اس زبان کو آپ تک پہنچا رہا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے جہاں شہید کہا جاتا اس کو شہید بھی کہتا ہوں جہاں ٹررریسٹ کہا جاتا وہ بھی کہتا ہوں اور بالکل اسی طرح سے رکھ دیتا ہوں لوگوں کے سامنے وہ تو آپ پترکار تک ایک لمبا انبہو رکھتے ہیں اور تمام جگہ پلیٹ فون پر کام کرتے رہے ہیں تو اس کی تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یوٹیوب اگر اعتراض اٹھا رہا ہے تو کیا اس کے بعد آپ کی اس سے کوئی باتچیت ہوئی ہے کوئی آپ نے اس کو میل لکھی ہو کسی طرح کی کوئی چرچہ آگے بڑھی ہو نہیں کوئی چرچہ آگے نہیں بڑھی کوئی چرچہ آگے نہیں بڑھی اس میں کہیں وہ گائیڈ لائنز کے بارے میں کبھی کبھی وہ آتا ہے اور وہ گائیڈ لائنز اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ بالکل ایسے ٹی این سی اپلائی والا معاملہ ہوتا ہے جس طرح سے بہت سی چیزوں کے ساتھ میں ٹرمزن کنڈیشن شاید وہ پڑھی بھی نہیں جاتی ٹھیک سے لیکن میں ہمیشہ اس بات کا خیال میں نے رکھا ہے کہ خبر دو تو ویریفائیڈ کنفارمڈ آثنٹک خبر دو گائیڈ لائن اس پہ کوئی لگا کر کے کچھ بھی بہانہ کر کے اگر کر دیں کہ سب دو کمیونٹیز کے بیچ میں ٹینشن ہو جائے گی کیا ہوگا پوری دنیا میں جو خبریں آ رہی ہیں اگر وہی خبر ہم اپنے چینل پہ بھی دے رہے ہیں تو اس میں کونسی آپ پت آ جائے گی اسے تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ تو دیکھیں پترکار تھا کہ اس دور میں پلے بڑے لوگ ہیں جہاں پر بقاعدہ سسٹیمیٹکلی طور پر خبریں تیار ہوتی تھی آج کے یوٹیوبرز کی طرح بھی نہیں ہیں لیکن آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا گند بھرا پڑا ہے کہ تھمنیل کچھ لگاتے ہیں ٹائٹل کچھ لکھتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو تو یوٹیوب کچھ بھی نہیں کہتا ہے ہاں ان کو نہیں کہتا ہے شاید وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں یا کیا وجہ ہے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ خود وہ نفرت پھیلانے والے جو کام ہیں وہ بڑھانے والوں کو تو وہ انکریج کرتے ہیں ان کو کبھی وہ نہیں کرتے ہم پوری ذمہ داری سے پترکاریتہ تقریباً چالیس سال سے زیادہ ہو گئے چالیس سال ہو گئے اور اس کے بعد بھی کوئی ہم پترکاریتہ میں تو کوئی کمی نہیں رکھتے اب یہ اگر اسرائیل جنگ میں ہار رہا ہے حماس کامیاب ہوا ہے اور وہ اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں اور امریکی بھی کہہ رہے ہیں تو کونسا ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا چینل ہی بند کر دیا جائے یہ تو بولنے کی جو آزادی ہے جو بتانے کی آزادی ہے اس کو ایک طرح سے اس کا وائلیشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کی تقریب کو اور آپ جس طرح کے درد میں اس وقت ہوں گے وہ محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ دو ہزار انیس میں پیتالیس دنوں تک لگاتار آپ لوگوں نے بھی خوب مدد کی ہے سپورٹ کی ہے خوب لکھا ہی یوٹیوب کو ہم لوگوں نے بھی آپ کے لئے ایک میل یوٹیوب کو لکھی ہے اور کہا ہے کہ میڈیا اشتار والے ایک اچھا چینل ہے محمد حمد قادمی صاحب اچھے سے کام کرتے ہیں تمام نیم قانونوں کا پالن کرتے ہوئے تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کے اس قدم سے آپ کی ہی جو ہے خراب ہوگی کہ آپ نشپکش نہیں ہیں لیکن آپ کے درد کو میں محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ ہم ان چیزوں سے دو چار ہوئے ہیں چیز جی بالکل آپ ہمیں انداز ہے ہمیں ہمارے سامنے سب کچھ ہوا اور وہ تکلیف میں نے دیکھی ہے اور دیکھیں مجھے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کا گلہ گھوٹنے کا انقلام کیا گیا ہے میں مسلسل سچائی کے ساتھ چیزوں کو رکھتا رہا ہوں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو طاقتیں بڑی سمجھی جاتی ہیں میں نے ان کی کبھی پرواہ نہیں کی اور میں نے پوری امانداری سے خبریں لوگوں تک پہنچائی ہیں اب یہ ویورز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سطح پر جہاں جہاں بھی ہوں وہ یوٹیوب کو لکھیں یا ٹوٹر پر لکھیں یا سوشل میڈیا پر لکھیں کہ یہ ایک انیائے ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ویورز جو ہیں ان کا ان تک صحیح خبریں پہنچتے رہیں کسی بھی طریقے سے جو بھی میں کر سکتا ہوں میں اس کے لئے تیار ہوں ملکل اس پہ بات کریں گے کہ آپ آگے کیا کریں گے کس طریقے کا آپ کا کیا روخ ہوگا لیکن بات کر لیتے ہیں فیس بک کو لے کر آپ کا فیس بک بھی کچھ گھڑ بڑھ کر رہا ہے ہاں فیس بک ایسا محسوس ہوا کہ جب سے میٹا کے اس پہ گیا ہے کمپنی بدلی ہے اس کے بعد ہماری ویوز ڈاؤن ہوتی چلی گئیں اس حد تک ڈاؤن ہوئی تو ظاہر ہے پھر اس کا کچھ راہی نہیں کوئی خاص تو پچھلے کچھ مہینوں سے مونٹیزیشن سے بھی اس کے کچھ نہیں آرہا تھا اور بار بار وہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے اس کو انہوں نے لائیو ہمارا بین کر دیا اور انہوں نے کچھ اور چیزوں پر روک لگا دی تو ہم نے اب اس پر اپلوڈ کرنا بند کر دیا تھا یہ سوچ کر کے کہ جب وہ ویوز ہی نہیں ہوتی جب دکھائی نہیں جاتی روکی جاتی ہے تو پھر اس پر اپلوڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے ابھی ہم صرف یوٹیوب پر ہی اپلوڈ کر رہے تھے اور اس جنگ کے دوران تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں ایک ایسی بھی پوزیشن آئی کہ چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ دھائی لاکھ تک بھی لوگوں نے دیکھا ہمارے چینل کو میں ہو سکتا ہے بہت سے چینلوں کے لیے یہ بہت بڑی تعداد نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچائی جہاں تک بھی پہنچ سکے جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں وہ ہم پہنچاتے رہیں اب آنے والے وقت کے لیے تو مجھے ابھی سوچنا ہے بلکل پہلے ہی کچھ گھنٹے ہیں جس میں ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے ابھی دو تین گھنٹے بھی نہیں گزریں تو مجھے بھی سوچنا سمجھنا آپ لوگوں سے بھی میں مشورہ کروں گا اور قانونی مشورہ بھی کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے جو ہمارے پترکار بند ہوئے وہ ان سے بھی میں چاہوں گا کہ یہ جو آزاد آوازیں ہیں انہیں دبنے مت دو نہیں تو ایک ایک کر کے سب کو خاموش کر دیا جائے گا آپ حمد بنایا رکھئے کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوتا ہے تو اس میں سے بھی آپ دیکھے گا کچھ نہ کچھ اچھا ہی نکل کے آیا گا اور یوٹیوب کو آپ کا چینل واپس کرنا ہوگا لیکن اب یہاں ایک بات کر لیتا ہے جیسے اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد دو دو دکتیں سامنے آتی ہیں ایک تو چینل چلا گیا دوسرا چینل کے ذریعے تھوڑی بہت جامدنی ہے کیونکہ ہم لوگ انڈیوزوالی کام کر رہے ہیں کوئی فیکٹیاں کار کھانے تو چلنی رہے ہیں ہم لوگوں کے اور کہیں سے کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہوتی ہیں اور دوبارہ سے اپنا کوئی نیا چینل کھڑا کرنا اگر کوئی اسیس سٹی بن جائے خدا نہ کرے تو وہ اور بہت بڑی دکت ہو جاتی ہے بلکل زیرو سے شروع کرنا ہے یہ چینل آپ کے تو سامنے آپی کے مشورے سے میں نے شروع کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور اب اس کے آٹھ لاکھ پلس سبسکرائبر ہو گئے تھے اور بلکل جسے کہتے ہیں جنرک طریقے سے یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے آپ نے تو خود دیکھا ہے اور نہیں تو اچھے اچھے بڑے بڑے پترکار ہزار ہزار دو دو ہزار سبسکرائبر پر اٹک جاتے ہیں لیکن ہمارا چینل آہستہ 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 بڑھ رہا تھا آٹھ لاکھ پلس پہ پہ پہنچنا اپنے آپ میں ایک بڑا کام تھا اور بلکل تنہا بیٹھے ہوئے کام کرنا بغیر کسی ریسورچ کے یہ اتنا بھی کام میں اس لیے کر پایا کہ مجھے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی پریشر نہیں ہے یا میرا آفیس کا کراہ نہیں جاتا نہیں تو یہ کبھی کا پہلے بند کر دیا ہوتا شاید میں خود بند کر چکا ہوتا لیکن میں ایک پترکاری تھا کہ کمیٹمنٹ کی وجہ سے اور سچائی لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے میں اس کو چلاتا رہا ہوں اب دیکھیں آگے آنے والے وقت میں کیا کچھ کر پاؤں گا کیا ہوگا آپ کا حوصلہ بنا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کا یہ چینل پھر سے دوبارہ بال ہو جائے ہم لوگ یہی دعا کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ابھی یہی کہوں گا کہ ایک چینل آپ سائیڈ میں الگ سے کوئی بھی فیلال شروع کر دیں تاکہ لوگ جو سرچ کرنے آئیں تو وہ آپ تک کیسے بھی کسی بھی طریقے سے پہنچ ضرور سکیں جی جی میں بالکل اس کی کوشش کروں گا ایسا کچھ بتایا گیا ہے کہ اس والے ای میل پر تو کریٹ نہیں کر سکتے انہوں نے میسیج میں بھی لکھا ہے شاید کوئی اور راستہ نکالیں کوئی اور طریقہ نکالیں میں اپنے کچھ دوستوں سے رائے مشورہ کر کے کچھ آگے سوچتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کریے گا ہم لوگ بھی جو کر سکتے ہیں اس کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چیزیں پہنچ جائے اور حمد بنائے رکھیں سب چیزیں ٹھیک ہوں گی ہم لوگوں نے بہت جھیلا ہے پینتالیس دین لگتار مسلسل جھیلا ہے وہ دھاکڑ خبر کے جواب میں زیرو سے سٹارٹ کیا دھاکڑ سمجھا رہے ایک مہینے کے بھی تار آپ لوگوں کا پیار بی راوی برس کا ڈھائی لاکھ کی آسپاس اس پہ سبسکرائبر پہنچ گئے تھے لیکن اب دو دو جگہ تو کام کر نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی بڑا سارا مول تو لے نہیں رہے چھوٹی سی اپنی دکان چلا رہے بہت شکریہ آپ نے بک دیا پھر آپ سے جھڑیں گے کسی اور اچھے مدے کے ساتھ جی 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 بلکل میں آپ کے لئے ایویلیبل رہوں گا بہت بہت شکریہ میں اپنے درشکوں کو اور دھاکر خبر کے درشکوں کو سبھی کو میں یہی کہوں گا کہ سچائی کے لئے آواز ضرور اٹھانی چاہیے اور دیکھنے کسی بھی چینل کی طاقت جو ہے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں دیکھنے والے اگر مضبوطی سے ایسے وقت پر کھڑے ہو جائیں تو ہنسلا ملتا ہے پھر سے کھڑے ہونے کا کام کرنے کا جی